بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ کاف ہا یا عین صاد یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی اِذْ نَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًا جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَرْمُ مِنِّي وَاشْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شولہ مارنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتٍ وَأَتِي عَاقِوًا فَهَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث ستا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراس کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتبار بنائیو یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامِ نِسْمُهُ يَحْيَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا اے زکریہ ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییہ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّا انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانچ ہے اور میں بڑھابے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقُتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْتَكُ شَيْئًا حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھی قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آیَهِ قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّا سَثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيَّا کہا کہ پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُقْرَةً وَعَشِيًّا پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو اے یحییہ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑک پن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہزگار تھے وَبَرَّنْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حَيًّا اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اور کتابِ قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا مریم بولی کہ اگر تم پریزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پنہ مانگتی ہوں انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فرشتہ نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کیلئے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناوں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے فحملت تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی فَأَجَا أَهَا الْمَخَاضُ اِلَا جِرْعِ النَّقْلَةِ قَالَكْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعْلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا اس وقت ان کی نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمنات نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے وَهُزِّئِ الَيْكِ بِجِذْعِ النَّقْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ اور خجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ تازہ خجوریں جھڑ پڑیں گے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَغْتُ لِلْرَّحْمَانِ فَقُولِي إِنِّي نَذَغْتُ لِلْرَّحْمَانِ تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں جھنجی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنے قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو تُو نے برا کام کیا یا اخت حارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغییا اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی بدعتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدگار تھی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحبِ برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکاة کا ارشاد فرمایا ہے وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے ذَلِكَ عِيْسَ بُنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَغُونَ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ اِذَا قَضَاءَ مُّنْ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٌ پھر اہلِ کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَاكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج سریح گمراہی میں ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ان کو حسرت و افسوس کی دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی اور حیحات وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اور کتاب میں عبراہیم کو یاد کرو بے شک وہ نہائیت سچے پیغمبر تھے اِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اببہ آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں يَا أَبَتِ إِنِّي قُدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا اببہ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جیئے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْرَّحْمَانِ عَصِيًّا اببہ شیطان کی پوجہ نہ کیجئے بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلْشَّيْطَانِ وَلِيًّا اببہ مجھے در لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آپکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تُو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے اگر تُو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تُو ہمیشہ کیلئے مجھ سے دور ہو جائے قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر نہائیت مہربان ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُونَ رَبِّي عَسَاءً لَا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کی سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کی سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں انعیت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا وَدْقُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ غَصُولًا نَبِيًّا اور کتاب میں موسا کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا وَوَهَبْنَا لَهُمِن رَحْمَتِنَا اَخَاهُ حَارُونَ نَبِيًّا اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی حارون پیغمبر عطا کیا وَادْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيًّا اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے وَكَانَ يَأْبُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور اپنے گھروانوں کو نماز اور زکاة کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسند دیدہ اور برگزیدہ تھے وَاغْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيًّا اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہائیت سچے نبی تھے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا أولئك الذین أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یاقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو انقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عملیں نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَعَشِيًّا وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرحزگار ہوگا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اس کا حم نام جانتے ہو وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْ فَأُخْرَجُ حَيَّا اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوَّنَ ذَوْرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا پھر ہم پرحزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيُرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًا اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں وہ لوگ ان سے تھاٹ اور نمود میں کہیں اچھے تھے قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّىٰ اِذَا رَأَوْ مَا يُعْدُونَ اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةِ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ محلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اہْتَدَوْهُدَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے سلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِتَّقَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے اہد لے لیا ہے کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا ہرگز نہیں یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلہ ہمارے سامنے آئے گا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجبِ عزت و مدد ہوں کَلَّا سَيَكْفُغُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ہرگز نہیں وہ معبودانِ باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمنوں مخالف ہوں گے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگیختہ کرتے رہتے ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا جس روز ہم پرہزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِدَّا اور گناہگاروں کو دوزک کی طرف پیاسے ہاک لے جائیں گے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا قریب ہے کہ اس افترح سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا کہ انہوں نے خدا کیلئے بیٹا تجویز کیا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اور خدا کو شائع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے اِنْ کُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے وَكُلُّ هُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ عُدَّا اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کی دل میں پیدا کر دے گا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرحیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوں کو در سنا دو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِن قَرْلٍ هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو بھلا تم ان میں سے پہلے بہت سے گروہوں کو دیکھتے ہو